نمسکار میں ہوں سورف دلی میں چل رہے کسان آندولن میں آج دو منج سجے تھے ایک منج پر مودی سرکار کے منتری کسانوں سے روبرور تھے تو دوسرا سٹیج دلی بارڈر پر بیٹھے کسانوں کے بیٹ سجایا گیا تھا جس میں سرکار کے منج پر منتری ناراض کسانوں کو منانے میں جھٹے ہوئے تھے ٹھیک اسی وقت غم ہوتے بارڈر کی سٹیج سے شکتی پردرشن کا لائف پرسارن کیا جا رہا تھا پنجاب سے ایک علاقار اپنی سٹیج پرفارمنس سے سرکار کو پاور پریزنٹیشن دے رہے تھے کسانوں کے اس بنج سے آندولن اور سیاست کا بارڈر گم ہوتا دکھ رہا تھا اس پیشل ریپورٹ میں آپ کو دونوں منچوں کی انسائٹ سٹوری دکھاتے ہیں ایم ایس پی کے بارے میں کسانوں کو اور آشواسن اے پی ایم سی منڈی اور پرائیوٹ منڈیوں کو برابر رکھنے پر رضا بندی پریڈرز کا ریجسٹریشن انیوارے بنانا کانٹریکٹ واربنگ میں سیول کورٹ جانے کا بکر برالی کے سمبند میں قانون اور بجلی سنشودن قانون پر کسانوں کی چنتاؤں کا سمدھان ہم نے کہا ہے کہ ایم ایس پی جاری رہے گی ایم ایس پی پر کسی بھی پرکار کا خطرہ اور اس پر سنکہ کرنا بے بنیاد ہے لیکن پھر بھی کسی کے من میں کوئی سنکہ ہے تو سرکار اس کا سمدھان کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے ایپی ایم سی ایکٹ راج کا ہے اور راج کی منڈی کو کسی بھی پرکار سے پربابت کرنے کا ارادہ نہ تو ہمارا ہے اور نہ ہی قانونی روپ سے وہ پرباویت ہوتی ہے اے پی ایم سی اور مجبوط ہو اس دسا میں سرکار کے لیے جو کرنی ہے وہ کرنے کے لیے بھی سرکار تیار ہے اے پی ایم سی کے معاملے میں کسی پرکار کی غلط فہمی کسی کو ہے تو سرکار سمادھان کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے پردان منتری نریندر موڈی نے کسان آندولن کے سماپن کا فائف پوائنٹ فارمولا پیش کر دیا ہے دس دنوں سے دلی گھیر کر بیٹھے کسان جب منتریوں کی بات سے سنتوش نہیں دکھے تو اس فیوات کی فائر فائٹنگ کے لیے پردان منتری موڈی آگے آئے آج دوپہر بعد کسانوں اور سرکار کے منتریوں کے بیچ پانچوے راؤنڈ کی میٹنگ ہونی تھی پچھلی بیٹھک میں کسانوں نے تینوں کسی کانونوں پر اپنے اعتراض پوائنٹ در پوائنٹ بتائے تھے افگین سرکار کے پالے میں تھی لیکن میں بتاؤں آج کا جو بات چیت ہوا انہوں نے شروع کرنے کی کوشش کی کہ ان کانونوں میں بندو کسان کے پچھلے کیا ہیں بار بار وہ یہی رکھنے سے یہ بندو ایسے حد کیا جا سکتا ہے آپ بتاؤ کیا 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 کرنا ہے تو ہم نے کہا ہم بندووں کے اوپر چرچہ نہیں کریں گے نہ ہی بندووں کو ہم کوئی اس میں نگیٹ کروانا چاہتے ہیں اس میں جڑوانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کانونوں کو رد کیا جائے تو یہ بار بار جب آیا تو ایک سمیں کے بعد ایک دم چپی بلکہ ہم نے تیہ کیا کہ اب ان کو بولو کہ آپ بولتے جاؤ ہم نہیں بولنے گی تو ہم نے ایک طرح کا ستیہ گرہ رکھ دیا وہاں ستیہ گرہ ہم نے مون دھار لیا مون دھارنے کے بعد وہ بولتے گئے ہم چپ رہے پھر ایک سمیں ان کو بھی چپ ہونا پڑا تو ایک دم سناٹا چاہ گیا آل میں تو پھر وہ جو منتری ہیں وہ اٹھ کر گئے باہر جا کے انہوں نے تیہ کیا بیس منٹ کے بعد آئے بیس منٹ میں ہم نے تیہ کر لیا تھا کہ مون بھی رکھیں گے اور فائلیں یہ تھی فائلوں کے اوپر یس بلک نو لکھ کے ہم نے سامنے رکھ دیا تو وہ آکے منتریوں نے بولا کھیتی منتری نے کہ ہم چاہتے تھے کہ ان قانونوں میں سنشودن کر کے آپ کے پکش میں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ آپ اس بات پر ہو کہ ان قانونوں کو رد کیا جائے اس لیے ہم نے تیہ کیا ہے کہ کل گورنمنٹ جو ہے سرکار کی اور سے کسانوں سے باتچیت تھے تازہ راؤن کی تیاری زوردار تھی کمان پرائیم منسٹر موڈی نے اپنے ہاتھ میں لے دی باتچیت سے بند راستے کھول لیں اور کسانوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے پردھان منتری شنیوہ صبح صحیح ایکٹیو ہو گئے کسان آندولن کے مسئلے پہ پی ایم کے ہاں ایک بڑی بیٹھا کوئی سب سے پہلے صبح تقریباً ساڑھے نو بجے گریم منتری امیر شاہ پہنچے اس کے بعد راجنات سنگھ پیوش گویل اور نرین سنگھ تومر پردھان منتری موڈی نے سرکار کے ان منتریوں کے ساتھ تقریباً دو گھنٹے تک بیٹھک کی بیٹھک میں اس بات پر ویچار کیا گیا کہ کسان جو ان مانگوں کو رکھ رہے ہیں ان میں اسے کون کونسی مانگیں ایسی ہیں جو کی اچیت ہیں سرکار کو ان پر بچار کرنا چاہیے اور اگر ان مانگوں کو پورا کرنا ہے تو پھر اس کا کیا کچھ طریقہ ہونا چاہیے سرکار کے سب ہی منتریوں نے پردھان منتری موڈی کو رائے دی اس کے بعد پی ام موڈی نے کلشی منتری کو نردیس دیا بیٹھک میں جانے کے لیے اور کسانوں کے سامنے سرکار کے طرف سے پکش رکھنے کے لیے بی ایم کے ساتھ سینئر منسٹرز کی اس میٹنگ میں سرکار نے کسانوں کی مانگیں پوری کرنے کے لیے فورمولا تیار کر لیا کسانوں کی شنکاؤں کا سب ادھان کرنے کا اشارہ پی ایم موڈی نے سنوار کو ہی وارانسی سے دے دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ سرکار کے بنائے خانونوں کا ویرود ہونا لوگتنتر کا اٹھوٹ حصہ ہے یعنی بات چیز سے سمسیہ کے ندان کی پوری گنجائش ہے سرکار علی نہیں ہے سرکاریں نیتیاں بناتی ہیں کانون قائدے بناتے ہیں نیتیاں اور کانونوں کو سمردن بھی ملتا ہے تو کچھ سوال بھی سوابہ بھی کی ہے یہ لوگ دندر کا حصہ ہے اور بھارت میں ایک جیون پرمپرہ رہی ہے پرائی مینسٹر موڈی کی ہوم مینسٹر امیت شاہ ڈیفنس مینسٹر راجنات سنگھ کرشی منتری نریندر تومر اور ریل منتری پیوز گویل کے ساتھ اس میٹنگ کی اہمیت سمجھئے کرشی منتری نریندر سنگ تومر اور ریل منتری پیوز گویل کسانوں کے ساتھ ڈیریکٹ باتچیت کر رہے ہیں تو ہوم مینسٹر امیت شاہ اور رکشا منتری راجنات سنگھ کسان آندولن بھر سرکار کے بیک روم منیجرز ہیں یہ دونوں منتری الگ الگ کسان سنگڑنوں کے ساتھ پردے کے پیچھے کانٹیکٹ بنائے ہوئے ہیں سرکار کے لیے ناراض کسانوں کو بنانا بھی ضروری ہے اور کرشی چھیتر میں ہوئے صدھاروں کے سلسلے کو بنائے رکھنا بھی ہے اسی لیے پرائم نیسٹر بار بار کسانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ بہکاوے میں نہ آئیں اور سرکار کے اس دعوے پر وشواس کریں کہ یہ خانون ان کی بھلائے کے لیے ہے لیکن پانچوے راؤنڈ کی میٹنگ میں جانے سے پہلے ہی کسانوں نے اپنی ضرور آئے کہ انہیں قانون میں سنشودن سے کم کچھ بھی منظور نہیں ہے کسانوں کی یہ ضروری سمجھا کے سمجھان کو اٹکا رہی ہے کسانوں کی مانگ صرف تین کشی قانونوں کو واپس لینے کی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ پرالی جلانے پر روک کے لیے بننے والے نئے قانون کا بھی ارادہ دیاغ دیں اور نئے بجلی بلکو بھی تھنڈے بستے میں ڈال دیں کسانوں کی یہ مانگے ماننا پی اے موڈی کے لیے بہت بڑی چنو ہوتی ہے کورونا کال میں پی اے موڈی کی کوشش ہے ارثیق صداروں کے دورہ ارث فیشتہ میں نئی جان ڈالنے کا چاہے سنسط سے پاس ہو چکے شرم کانون ہو یہ ساری چیزیں ارث فیشتہ کے لیے پی اے موڈی کے ڈریم پروجیکٹ کا حصہ ہیں بجلی کانون کے دورہ بھی پی اے موڈی کی کوشش ہے ارجہ چھتر کے بیمار حالات کو ٹھیک کرنا اور ان کانون سے پیشے ہٹنے کا سیدھا مطلب ہے صداروں سے پیشے ہٹنا پر موڈی سرکار کسانوں کی مانگو کی اندیکی کا جوکم بھی مول نہیں لے سکتی بلان منطری بودی نے بار بار اپنا عبادہ دوہرایا ہے کہ وہ وش 2022 تک کسانوں کی آمدنی دو گنا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کشی چھتر میں صدار کے قانون بہت ضروری ہے اس لیے شنیوار کی میٹنگ میں سرکار نے ان قانون پر کسانوں کے ہر اعتراض کا پوائنٹ وائز جواب لکھت میں دیا مگر سرکار کے جواب سے کسان سنتجھ نہیں برت رکھا وہاں پر ڈیٹھ گھنٹ اور پھر سرکار نے آ کر ان کو کسانوں کو کہا کہ نو تری کو آپ کو فائنل جو بھی فیصلہ ہوگا سنا دیے جائے گا سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ جو مس پی ہے اس کو لے کر باقی سب جس پر لگاتار بات کر رہے وہاں سے آکے انہوں نے ناؤس کیا کہ کل اور پر سن ہم اپنی سبی دی بارٹمنٹ کی میٹنگ کر لیں گے اور نو تاریخ ہو آپ جو بھی ہم آپ کی فیصلہ کرنے چاہتے بکار سرکار کے لیے بہت ٹرکی سیچویشن ہے وہ روٹھے ہوئے کسانوں کو منانا بھی چاہتے ہیں تو وہ دوسری طرف وہ اپنے اس دیولپمنٹ کی کوشش کو لگاتار جاری رکھنا چاہتے ہیں ایسے میں ڈیڈلوک کی سیچویشن ہے سرکار چاہتی ہے کہ کسانوں کا ایک بڑا ورگ بھی مان جائے لیکن کسانوں کا ایک بڑا ورگ اس میں ماننے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی باتوں پر ڈٹا ہوا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ اب دیش کی رازدھانی ڈلی میں لگا ہوا سیز لگاتار برقرار رہنے والا ہے باچناؤں کی بات چیز سے سرکار کو موٹے طور پر یہ سمجھ آ گیا ہے کہ تین کشی کارون پر کسانوں کے بڑے اعتراض کون ہے اس سے کسانوں کے بیچ ڈیویجن بھی صاف دکھ رہا ہے کسانوں کے بیچ ایک طبقہ صدھار کا سمرت ہے اور سرکار سے اپنی چھنتاؤں پر کلیٹیفیکیشن چاہتا ہے وہیں کچھ کسان نیتہ ایسے بھی ہیں جو کسان آندولن کے نام پر سرکار کی سیاسی گھیرابندی کرنا چاہتے ہیں بھی دیا جائے کم سکم جورہ صفحہ میں یہ بھی گیا تھا تو ایک سنصدی سمیتھی اس پہ ویچار کرے اور پھر جو تروٹیاں ہیں ان تروٹیوں کو دور کر اس قانون کو واپس سنصد میں لیکن ایسا ہوا نہیں تو ظاہر طور پر اب جبکی بیپکشی دلوں کو یہ موقع دکھ رہے بھارت بند کا اعلان کر دیا گیا جس کے بعد یہ سوال لازمی ہے کہ سرکار کو جھکانا مقصد ہے یا کسانوں کی سمسیہ کا انت کرنا سیاسی ایجنڈ والے ان کسان نتاؤں کے آڈیل رکھ کو دیکھتے ہوئی سرکار نے اب کسانوں کا آندولن ختم کرنے کے لیے نئی رننیتی بنائی ہے اس کے تحت سرکار صداروادی کسان نتاؤں سے بیک روم نیگوسییشن کر رہی ہے اس کی ذمہ داری سرکار کسو میں چہرے راجنات سنگھ کو دی گئی ہے انہی کسانوں کو راضی کرنے کے لیے سرکار نے اپنا فارمولا پیش کیا ہے مقصد یہ ہے کہ کسانوں کو نئے قانون سے ہونے فائدے سمجھ جائیں اس کے لیے سرکار کسانوں کی سکسس سٹوریز کی مثال بھی دے رہی ہے وہیں پرستا پرالی قانون اور بجلی سنجودن قانون کو لے کر بھی سرکار کسانوں کی آشن کائیں دور کرنے میں جوٹی ہے اس دشا میں سرکار کی اور سے پہل کا سنکیت دھان ملتری موڈی نے سوموار کو واران اسی سے دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ سرکار کا مقصد کسانوں کو امپاور کرنا ہے نہ کی ان کے عدیقار چھین سرکار کی ہر کوشش کسانوں کی کائی قلب کی ہے کسان کو اب نئے وکل بھی سورکشن بھی ملا ہے کسانوں کو پرکلب کے ساتھ ہی نئے وکل دینے سے ہی ہمارے کرسی کھیتر کا کائی کل پہ ہو سکتا ہے کسانوں سے بردان منتری کے اسی بادے کو اور مضبوطی سے جتانے کی ایک اور وکل کی بھی چرچ آئے چل سو جب پردان منتری موڈی اپنے سینئر منتری سے بھی تو ایک آپشن یہ بھی تھا کسان ست کا سپیشل سیشن بلا کر کسانوں کو بھروسہ دینے والے کچھ سنشوڈن خانون میں کر دیے جائیں حصے کسانوں کے بیر صدھار وادیوں کی استدیم مضبوط ہوگی وہ یہ کہہ کر آندولن کاریوں پر قانون بنانے کا بڑا عدی پلاچیوں کے پاس گیندر سرکار صرف کھیتی کے کورپوریٹ آئیزیشن کے لیے اوپر سے دباو ڈالنے والا قانون لے کر آئی ہے ہر راؤن کی میٹنگ کے بعد کسان نیتا یہ دہراتے رہے ہیں کہ انہیں کسان قانونوں کی پوری طرح سواپسی سے کم پر کچھ بھی منظور نہیں بتائے گئے کیا ہوتا کسان سنگٹھن سرکار کو رول بیک کرنے کے لیے اس کے بھومی ادھگرن سنشودن بل کا حوالہ دے رہے ہیں دوزار پندرہ میں مودی سرکار بھومی ادھگرن قانون میں سنشودن کا بل لے آئی تھی لیکن کسانوں اور راج نیتک دلوں کے ویروت کے بعد اسے یہ قانون واپس لینا پڑا تھا کسان نیتہ مودی سرکار کے صدار کے اس رول بیک کا حوالہ دے کر چاہتے ہیں کہ وہ نئے کسی قانون بھی واپس لے لیں مگر مودی سرکار کے لیے ایسا کرنا سمبھاب نہیں ہے اس وقت حالات اور تھے آج دیش کو آردھ رکھنے والے کشی سیکٹر میں سدھار سے ہی سمبھاب ہے سرکار کی طرف سے ہمیں اس بات کا سنکیت بلکل بھی نہیں ملے ہیں کہ سرکار ان قانون کو واپس لینے کا سوچ رہی ہے بلکہ اس بات کے سنکیت تیار تاکہ کسانوں کے اندر جو در ہے اسے دور کیا جا سمیدھانک نہیں ہے جب فوڈ گرین کا کوئی ٹریڈنگ کا کام ہوتا ہے لیکن جیسے ہی فوڈ گرین کے ٹریڈنگ کی بات ہوتی ہے وہ کنکرینٹ لیسٹ میں ہوتا ہے وہ سمورتی سوچ ہونے کا سیدھا مطلب ہے کہ کندر اور راج دونوں اس پر کانون بنا سکتے ہیں اور اگر کندر نے اس پر کانون بنایا تو کندر کا کانون پر بھاوی ہوگا نہ کی رج کا اور اس لحاظ سرکار سرکار ان کی چندہوں کا سمدھان کرنے کے لیے تیار ہے آندول ختم کرنے کا فورمولا کر کے سرکار نے اپینیت بلکل صاف کر دی اب کسانوں کو بھی سمجھ نہ ہوگا کہ کرشی شیطر میں صدھار پر قدم پیچھے نہیں کیجے جا سکتے کوویڈ مہماری کے بعد اکنومی کو نئی رفتار دینے کے لیے یہ صدھار بہت ضروری ہیں کرشی شیطر کا تعلق دیش کی ساٹھ پیز دی آبادی سے ہے دیش میں تب تک کوئی آرطک صدھار پوری طرح سفل نہیں ہو سکتا جب تک کرشی سیکٹر میں صدھار نہ ہو یہ ہی وجہ ہے حلا ہوگی دان منتری نریندر موڈی جی کی سرکار کسانوں کے پوری طرح پرتیود تھی ہے اور آنے والے کل میں بھی رہے گی اگر آپ چھے ورس موڈی جی کے کارکال میں کرشی کے چھیتر کو دیکھیں گے تو موڈی جی کے نیترتوں میں آمول چون پریورتن کیا گیا اس میں کسان کی آمدنی میں بڑھوتری ہوئی ہے یوجنائے بنی ہیں مجڈ بڑھا ہے ایم ایس پی بڑھی ہے سرکاری کھرید بڑھی ہے اور کسان مہنگی فصلوں کی اور آکر ست ہو سکیں کسان ٹیکنولوجی سے جھوڑ سکیں اور کسان سمردہ کی اور بڑھ سکیں اس معاملے میں موڈی جی کی سرکار نے احتیاس گروب سے کام کیا ہے کشی چھیتر میں نئی تقنیک پرائیوٹ انویسمنٹ اور بڑی کمپنیوں کا آنا ضروری ہے اگری کلچر سیکٹر کو اس کی سخت ضرورت ہے اور نئے کشی خانون اسی کا راستہ کھلتے ہیں ہاں ان میں کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے سرکار ریڈی ہے موسیقی